آج گائز میرے پاس سیونٹی ون تھاؤزن ڈالرز ہے اور ہم لوگ شارک کو پکڑنے کی دوبارہ سے ایک اور کوشش کرنے والے اور مجھے پتہ چلا ہے گائز کہ شارک لائف بیٹ کو کھاتی ہے مطلب کہ لائف مچھلی کو زندہ مچھلی کو وہ کھائے گی اور شارک کو پکڑنے کے لیے ہم لوگوں زندہ مچھلی کو شارک کے پاس لے کر جانا ہوگا اس کے لیے گائز میں نے کیا سوچا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر فرسٹ افور کوئک روڈ ہے جو کہ بہت زیادہ کوئی کے ویسے اس کی پاور تو تھی نہیں لیکن یہ کوئی بہت ہے اس کے بعد گائز ہم لوگ یہاں پر ہیوج ہک کا یوز کرنے والے گائز اگر ہم لوگوں نے یہاں پر یہ ہیوج ہک کو یوز کیا تو اس سے کیا ہوگا گائز کہ ہم لوگ لائف بیٹ کو مطلب کہ زندہ مچھلی کو شارک کے پاس لے کر جا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگوں یہاں پر سمال مچھلی کوئی پکڑ نہیں ہے اس کے پاس اس سمال مچھلی سے ہم لوگوں میڈیم کوئی مچھلی پکڑ نہیں ہے ایک دفعہ ہمارے پاس میڈیم مچھلی آ جائے گی تو گائز ہم لوگ سیدھا ہیوج مچھلیوں کے اندر شارک کو پکڑ سکتے ہیں ہم لوگوں یہاں پر لارج مچھلی کو پکڑنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اب گائز یہاں تو یہ سیونٹی ون تھاؤزن ڈالرز میرے سارے کے سارے ویسٹ ہو جائیں گے شارک کو پکڑنے میں یہاں تو گائز ہم لوگ سکسیسفولی آج شارک کو پکڑ کے رہیں گے میں یہاں پر گائز پہلے اپنے روڈ کو تھوڑا سٹرونگ کر لیتا ہوں کیونکہ گائز آج کا ویڈیو کافی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے یہاں تو ہم لوگ بہت اچھا کر جائیں گے یہاں تو گائز ہمارے سارے کے سارے پیسے ڈوبنے والے ویسے گائز شارک ہوتی بھی نیچے کی طرف ہے تو پتہ نہیں یار میں سکسیسفول ہوں گا کے نہیں ہوں گا آئی ہوپ کہ میں سکسیسفول ہوں گا لیس گائز تم لوگوں نے بھی مجھے سپورٹ کرنا ہے میں نے یہاں پر ایک اپگریٹ کر دیا ہے ابھی ہمارے روڈ کے اندر ایک اور اپگریٹ آ چکا ہے ویسے گائز مجھے یہاں پر اور اپگریٹس کرنے لیکن اور اپگریٹس اتنے افیکٹیو تو ہیں نہیں ہم لوگ اس کو یوز کر لیتے ہیں اب گائز ہم لوگوں نے میکسیمم اپگریٹس تو کر دیا اپنے روڈ کے اوپر آرے رامان ہم بجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ہم لوگ سارے کے سارے پیسے کوا دیں گے جنجے ایسا نہیں ہوگا تو پہلے سے پنوتی ماننا بند کر رامان پر ہم لوگ ہڈی کو لے کر آتے ہیں مچھلی کو کھانے دیتے ہیں تاکہ ہمارے پر ہڈی آ جائے اب تم لوگ بولو کہ ہڈی کا کیا کروگے ویسے گائز یہ 50 ڈالر کی ہے لیکن کیونکہ ہم لوگوں کا یہاں پر جو کیپ ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ہڈی کو پورا کا پروپ پر لے کر آئے تو ہم لوگوں ڈبل پیسے ملیں گے لیکن ابھی یہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے ابھی ہم لوگ ایک میڈیم سائز کی مچھلی کو پکڑتے اوکے گائز یہ پکڑی جا چکی ہے اب ہم لوگوں یہ سوچنا ہے کہ شارک ہوتی کہاں پر ہے اوکے سنچن میں یہاں پر بوٹ کو روک رہا ہوں ای ہوپ کہ گائز ہم لوگوں شارک ملے گی ویسے ایک منہ ہم لوگوں نے یہاں پر لاج مچھلی کو تو نہیں پکڑانا نہیں گائز یہ میڈیم سائز فش ہے اوکے پلیز 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 شارک مل جانا اوکے ہمارے پاس ریڈار کب آئے گا پتہ نہیں چوب ارے بھائی چوب دیکھ ہم لوگ لیول ٹوالف پہ پہنچنے والے ہیں گائز میں کہ کرتا ہوں لیول ٹوالف پہ پہنچ جاتے ہیں کیا پتہ ہم لوگوں کوئی اور ریڈار وغیر کا اپ گریڈ مل جائے ارے یہ آئیڈیا بہت مست ہے ہم لوگوں صرف ایک دو منٹ ہی رکنا پڑے گا اس کے بعد ایک دفعہ ہم لوگ کوئی اچھا ہسا مچھلی پکڑ لیں گے یہاں پر میں کوئی بڑی مچھلی کو پکڑتا ہوں اس کو میں نے پکڑ لیا شارک اوپر لانے کے لیے بھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے مطلب وہ بہت زیادہ فائٹ کرتی ہے میرا یہاں پر لیول ٹھرٹین آ چکا ہے ہم لوگوں یہاں پر ایک اور اپ گریڈ ملا پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے ویٹا منٹ میں دیکھ لیتا ہوں آرہے اس کو دیکھنے کے لیے آرہمان بھی آپ کو یہاں پر کسی کو ریموف کرنا ہوگا اوکے لیٹس سی کہ ہم لوگوں یہاں پر کیا ملا ہے ویسے گاید ایک یہ والا اپ گریڈ مجھے ملا ہے ارہمان پر یہ کیا کرے گا پتہ نہیں چوب اپ گریڈ کر لیتے ہیں اور میں نے اپ گریڈ کر دیا اوکے گاید اب ہم لوگوں شارک پکڑنا ہوگا پیسے بہت کم ہیں لیکن چلو کوئی بات نہیں گاید ہم لوگوں کا سب کچھ اچھا ہوگا آئی ہوپ کہ آج نہ تمہارا مان بھائی شارک پکڑ گئی رہے گا اوکے گاید مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والی جو مچھلی ہے یہ میڈیم سائز فیش ہے لیکن میں کنفرم کر لیتا ہوں کہ یہ میڈیم سائز ہے کے نہیں اگر تو نہیں گاید یہ تو سمال سائز ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ اس کو نا گاید میڈیم میں کنورٹ کرتے ہیں آرہی یہ دیکھو ہے ارہمان پر ہم لوگوں نے میڈیم مچھلی پکڑ لی لیکن میں کنفرم کرتا ہوں گاید یہاں پر نیچے کی طرف جاؤں گا اور اس کے بعد ہم لوگوں کو شارک موسٹ پولی یہاں پر دوبارہ دکھے گی اوکے یہاں پر لٹرلی نیچے کے طرف مجھے شارک دیکھی تھی ایک منٹ ابھی تک تو مجھے شارک دیکھا ارہمان پر ہم لوگوں نے شارک کو پکڑ لی ارہے بھائی وہ بھاگ گئی ارہے یہ کیا کر رہا ہے شارک آپ کے ہاتھ سے نکل گئی پلیز پکڑ لے شارک پلیز پکڑ لے میں نے یہ کیوں فائٹ کر لی شارک کے ساتھ ارہمان پر آپ کو بڑے ہک کو یوز کرنا پڑے گا مجھے بھی لگ رہا ہے کہ مجھے بڑے ہک کو یوز کرنا پڑے گا کوئی پاتھ نہیں کوئی پاتھ نہیں رکو ہم لوگ کیا پتہ چھوٹے ہک سے ہی گائے شارک کو پکڑ لیں we never know اوکے یہ زندہ مچھلی ہے ارہے یہ زندہ مچھلی تھی اوکے گائے دوبارہ سے زندہ مچھلی ہے ہمارے پاس شارک کہاں پر ہے شارک کہاں پر ہے ارہے وہ چھوٹ گئی ایک منٹ رکو یہ پکڑے گی دوبارہ سے اوکے گائے ہمارے پاس یہاں پر زندہ مچھلی ہے اوکے گائے ابھی فائٹ مت کرو ابھی آپ ہم پر ثورت ویٹ کرو ارے یہ کیا ہے بھائی شارک کہاں پر کھینچ کے چلی گئی گائے ارے آمان بیس کو ہم لوگ کی ایسے پکڑیں گے پانچ ہزار کا ہک کیوز کریں کیا ارے کل لو اماں پر مجھے پورا یقین ہے آپ شارک کو پکڑو گیا اوکے تو گائے ہم لوگ یہاں پر پانچ ہزار کا ہک کیوز کرنے والے ہیں ہم لوگوں شارک مل جائے گی کیونکہ گائے شارک سکسٹی فور تھاؤزن ڈالرز کی ہے اوکے گائے میں پھینکنے والا ہوں وان ٹو تری اینڈ گو ارے کوئی زیادہ دور تو نہیں پھینک دیا ارے نیار اماں پر فکر مت کرو ابھی ہم لوگوں پکڑا شارک ملے گی اوکے اوکے ویٹا منٹ ہم لوگوں کوئی نہ کوئی مچھلی پکڑنی پڑے گی پانچ ہزار کا ہک ہمارا لگا ہوا ہے اوکے شارک آئید شارک پکڑ لی اوکے لیٹس گو لیٹس گو یہ تاہید شارک آ رہی ہے ارے باپ پیار اماں پر آپ نے شارک کیسے پکڑ لیا مجھے یقین نہیں یہاں رہا آرے چھپ کر چھو پہلے ہم لوگوں شارک کو اوپا لانے دو فائنلی گائید ہم لوگوں نے یہاں پر سکسٹی فور تھاؤزن ڈالرز کی شارک پکڑ لی ہے ایک میں پتہ نہیں کیا کیا آپ گریڈ مل گیا اس کو تو میں بیچوں گا اوکے گائیز میں نے بیچ دیا اوہ مائی گوڈ اب ہم لوگوں کو اور اپگریڈز ملیں گے کیٹ فن اوکے کیٹ فن کو تو بادے پکڑیں گے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں یہاں پر کونسے اپگریڈز ملیں آرے یار ہمان بھی ہم لوگ یہاں پر دوسری بوٹ کو پرچیز کر سکتے ہیں سنچین دوسری بوٹ کیا ہم لوگ یہاں پر گریڈ روڈ بھی پرچیز لیکن ہمارا ڈاریٹ گائیز کافی لیولز اپگریڈ ہو گئے ایک منقائدہ بھی تم لوگ دیکھنا میں کیا کرنے والا ہوں آرے ہمان بھی آپ کیا کرنے والے ہو سنچین تو دیکھتا جا میں ایک ایسا مست کام کرنے والا ہوں آرے ہمان بھی یہ تو آپ کو زیادہ ہی نیچے چلے گیا ایک من واقع ہے میں گائیز ہم لوگ تو کو زیادہ ہی نیچے جا چکے ہیں اور ہم لوگ تھوڑا سا اور نیچے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نیچے کی طرف کون کونسی فیشیز ہیں آرے یہ دیکھو آرامہ بھی ہم دہرے میں تو پتہ نہیں کون کونسی فیشیز ہوں گی یہ کونسی فیش ہے آرے یہ تو پورا کا پورا ویل مچلی آر یہ کونسا فیش ہے گائیز ایک منٹ یہاں پر یہ والا کونسا فیش تھا لیکن پتہ نہیں چلو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے پہلے ذرا میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ فیش ہے کونسا آرے ایک منٹ شار کو پکڑنے کے بعد یہاں پر دو فیش اور انلک ہو چکی ہیں آرے باپ رہ باپ گائیز اگر ہم لوگوں نے یہ ماؤ فیش کو پکڑ لیا چان لاک پچاس ہزار ڈولر کی بکے گی تم لوگوں نے نیچے کی طرف دیکھا تھا گائیز یہ وہی فیش ہے جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھی مجھے لگ رہا تھا کہ شارک ہماری بیسٹ فیش ہوگی لیکن یہ تو سب سے داداشی فیش ہے آرے لیکن آرامہ باپ اس کو پکڑنے کے ہم لوگوں یہاں پر بل فیش کو پکڑنا ہوگا آرے پتہ نہیں مجھے لگ رہا کہ ہم لوگ اس کو ویسے بھی پکڑ سکتے ہیں ساڑھے چان لاک ڈولرز گائیز اب میرے گولز چینج ہو چکے ہیں آئے خوب کیار گائیز ابھی ہم لوگ اس کو پکڑنے کے پانچ ہزار کا حق ہم لوگ دوبارہ سے انویسٹ کر لیتے ہیں پتہ نہیں ویسے پانچ ہزار کا حق ہم لوگوں کو اچھا ملے گا کی نہیں ملے گا میں دوبارہ جان بوچ کی نیچے کی طرف جا رہا ہوں تو میک شور کہ ہم لوگوں والی فیش نیچے کی طرف ملے گی وہ اندھیرے میں کہیں پر ہے پورا کا پورا اندھیرے میں آ چکا ہوں اب دیکھتے کہ ساڑھے چار لاک ڈولر والی وہ فیش یہاں پر ہے کی نہیں ابھی تک تو مجھے وہ یہاں پر نہیں دیکھی آرے وہ کہاں پر چلی گی پتہ نہیں سنچین وہ کہاں پر گئی لیکن یہاں پر بل فیش میرے خیال سے یہ ہے ارے ہمارے میرے خیال سے ابھی آپ کو تھوڑا سا لوکیشن چیچ کرنا پڑے گا رک جا چو میرے پاس ایک اور آئی ڈیا ہے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک چھوٹی مچلی کو پکڑ دے چھوٹی مچلی کو ہم لوگ نے پکڑ لیا چھوٹی مچلی کو پکڑنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر ایک میڈیم سائز کی فیش کو پکڑتے ہیں آرام سے گائے تم لوگ دیکھنا ابھی ہم لوگ کرنے کے حوالے اور بہت زیادہ خطرناک کام ہم لوگ کریں گے اوکے میڈیم سائز ارے یار اس چھوٹی نے دوبارہ پکڑ لیا کوئی بات نہیں ہم لوگ گائے یہاں پر ایک میڈیم سائز فیش پکڑتے ہیں یہ پکڑ لیا میڈیم سائز اب ہم لوگ چلیں گے فل آگے کی طرف یہ میں آگے کی طرف آ گیا اس دفعہ ہم لوگ ایک لاج مچلی کو پکڑیں گے اور اس کے بعد جائیں گے نیچے کی طرف ویٹا منٹ آرے چھوٹے بھائی گائے ہم لوگ نے ایک لاج مچلی کو پکڑ تو لیا ہے اب میں فل نیچے کی طرف جانے والا ہوں دیکھیں اوہ یری آرے اس کو پکڑو یار آمات ہم لوگ اس کو کیسے پکڑیں گے یہ والی فیش تو وہ نہیں ہیں گائے ماؤ جو ہے نا ساڑھے چار لاکھ ڈالو والی وہ نیچے کی طرف اندھیرے میں تھی آرے یہ کونسا فیش ہے راموں پر چمک رہا ہے آرے یہ والا تو پتہ نہیں آرے یہ دیکھو یہاں پر کون کونسی فیش ہے ہم لوگ اتنا اندھیرے میں آ چکے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آرہا آرے باپ باپ یہ کام پر جا چکے ہم لوگ تو کچھ زیادہ نیچے آ چکے آرے اوکے گائے اب میں اپنی بڑی والی فیش کو کھینچ لیتا ہوں ویٹا منٹ یہ میں نے تو کھینچا ویسے نیچے کی طرف تم لوگوں نے دیکھا کیسی کیسے فیش ہیں اب ان کو پکڑنے کے لیے ہم لوگوں چارہ بڑا یوز کرنا پڑے گا آرے چلو پھر آرامہ پہ ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں آرے اس کی ایسی کی تیسی کر دو آرامہ پہ ہم لوگ پکا کچھ نہ کچھ اچھا ہی ملے گا آرے اوکے گائے تو پھر میں یہاں پر ہک کو بھی دوبارہ یوز کر لیتا ہوں آئے ہوپ کہ ہم لوگوں کچھ اچھا ملے گا چلو گائے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ون تو تری اینڈ گو لیٹس گو گائے بڑے ہک کے ساتھ میں نے پھینک دیا نیچے کی طرف آرے وہ تو بھاگ گئی آرے آرامہ پہ ابھی اس کو نیچے لے گا جانے دو آرے آرامہ پہ لیکن میرے پاس تو بیٹ بھی نہیں ہے آرے آرامہ پہ آپ نے ہک کو زائر کر دیا آپ کو میڈیم سائز کی مچھلی کو آرامہ پہ چارہ بنانا تھا آہاں گائز مجھے لگتا ہے کہ مجھے میڈیم سائز کی مچھلی کو چارہ بنانا تھا میں نے ایک بہت بڑی گلتی کر دی آرے بھائی صاحب گائز یہ میں نے کیا کر دیا آرے یہ دیکھو یہ والی فیش بھی پکڑی جاتی چلو کوئی بات نہیں گائز ابھی کے لیے اوپر کھینچتا ہوں اس کو یہ ہم لوگوں کنفرم ہو چکا ہے کہ نیچے کی طرف بہت خطرناک فیشز تو ہیں ویسے ہمارا پانچ ہزار کا گائز ہک کی ضائع ہو گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کبھی ایک بات ہو جاتا ہے آرے چلو کوئی بات نہیں ہاں یا ربان پہ ہم لوگوں کو کچھ اچھا ہی ملے گا اوکے پہلے ہم لوگوں یہ پکڑنا ہے اور اس کو پکڑنے کے بعد ایک میڈیم سائز کی فش کو پکڑنا ہے میڈیم سائز کی فش یہاں پر ہے نہیں اوکے تھوڑا آگے پھینکتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آگے کی طرف میڈیم سائز فش ہے کے نہیں آرہی یہاں پر تو کئی پر بھی نہیں آرہی یہ آگے کی طرف تھی تو صحیح لیکن وہ پتہ نہیں کیوں میرے پاس نہیں آئی اوکے پکڑ نہیں ایک پا پائیپ کھا لے اوکے آرہی ہے اور یہ سے پکڑ لیا چلو اس کو کھینچتے میرے کیا تھا یہ میڈیم سائز ہے اب ہم لوگوں پانچ ہزار کا ہکی یوز کرنا ہوگا ارے میرا دل کر رہا اماں پہ تھوڑا تھا پیچھے کی طرف جا کر اب ہک کو یوز کرو آپ کو پکا ساڑھے چال لاکھ والی فش ملے گی یار کل ٹھیک ہے چوب اتنا پیچھے جاؤں نا ارے ہائے رما پہ یہاں سے پھینکو مجھے پورا یقین ہے آپ کو ساڑھے چال لاکھ والا فش کا ملے گا قائد میں نے ہکی یوز کر دیا اوکے چوب اگر مجھے چھاڑے چال لاکھ والا فش نہ ملے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ارے ملے گا ملے گا فکر مد کرو پھینکو اس کی ایسی کی دیلسی اوکے پھینک دیا میں نے لیٹس گو گائد ہم لوگ جا رہے نیچے کی طرف ارے چھوڑ دے ہار ارے ہمارے پہ کسی کو بھی کھانے مد دے نا ہار اوکے میں کسی کو بھی کھانے نہیں دوں گا میں فل نیچے کی طرف جا چکا ہوں ارے ہمارے باپ یہ کیا پکڑ لیا ارے چوب یار بھائی صاحب مجھے یہ نہیں پکڑنا تھا مجھے کوئی اور فش کو پکڑنا تھا ارے ہمارے ہک ضائع ہو گیا ایک منٹ کیا پتا وہ بڑی ارے یہ کونسی لائٹ والی فش ہے ارے باپ یہ کیا چل رہا ہے ہمارے پہ یہ کیسی کیسی فشی سے اگر وہ بڑی والی فش ہوتی نا تو وہ یہاں پر اس کو کھا لیتی رکو میں تھوڑا تھا یہاں پر ویٹ کرتا ہوں اوکے کوئی تو کھالو بھائی ہک چینج ہو جائے ویٹ ای منٹ کوئی آئے گا میں تھوڑا ویٹ کرتا ہوں یہ آ رہی ہے اوکے آجا 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 تھوڑا آگیا آجا آرے اس کو نئی پکر سکتے آرہ آمان بھائی یہاں پر ہم لوگ ویٹ کرنا پڑے گا ساڑے چار لاکھ والی فش پتا نہیں کہاں پر چلی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے دی شار کی جگہ پر وہ گھوم رہی تھی آرہ آمان بھائی آپ کو اس کو کھینچنا پڑے گا چلو ٹھیک ہے آبی کے لیے اس کو کھینچ لیتے یہ بھی کافی اچھی بک جائے گی ہماری جو ہمارے پانچ ہزار کی انویسمنٹ تھی نا وہ تو کم سے کم واپس آنے والی ہے دیکھتے ہیں گائز کہ ہم لوگ کتے پیسے ملے اوکے نو ہزار ملے چلو اس کو بھیج دیتے ہیں گائز پانچ ہزار کی جو انویسمنٹ تھی کم سے کم بور تو ہم لوگ باہر نکالیں کچھ اور اپگریٹس کریں کیا آرہ ہائے راما پہ ہم لوگ ایک نیو بورڈ کو پرچیز کرتے ہیں رات کے ٹائم پہ کچھ اور ہوگا کیا صلوہ گائز ایک اور بورڈ کو پرچیز کرتے ہیں ان امپروڈ بورڈ ڈینڈ ہولز اپ ایڈ فیشیز تو اس کو پرچیز کرتے ہیں آرہ یہ ہوئی نا بہت ہے راما بھائی دیکھنا ہم لوگوں کو یہاں پر کتنا زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے چلتے ہیں گائز آگے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ والی بورڈ کتنا زیادہ آگے جا رہی ہے باپ رے باپ یہ والی بورڈ تو بہت زیادہ آگے نکل گئی کافی زیادہ پیسہ بھی لگ چکا ہے میرا اوکے میں نے پھینک گئی یہ دیکھتے ہیں گائز کہ رات کے ٹائم پہ ارے بھائی صاحب رات کے ٹائم پہ دیکھو یہاں پر کتنی کم فیشیز ہیں آرہ رات کے ٹائم پہ تو یہاں پر ہم لوگوں الگ الگ طرح کی فیشیز دیکھنے کا مل رہی ہیں اوکے اوکے میں اون نیچے جا رہا ہوں دیکھتے ہیں گائز کی نیچے کی طرف کیا ہے ارے بھائی یہ تو پورا کا پورا اندھیرہ ہے اور ہمارے بھائی دیکھو نیچے کی طرف ایک اور فیش ہے پکڑ لیتے اس کو آپ تو میں اس کو پکڑوں گا گائز تم لوگ دیکھنا میرے نام نشانے پہ یہ فیش آ چکی ہے ایک منٹ یہ والی فیش بھی اچھی ہے یہ تو داڑی موچھو والی فیش ہے آرہ دوبارہ دن صبح ہو گئی آرہ یار صبح ہوگی صبح کو نا کافی پروبلم ہوتا ہے رات کے ٹائم پر فیشیز بہت کم ہوتی ہیں اوکے اس کو چھوٹی کو پکڑنا پڑے گا پہلے تو ارے چھوٹی بھی نکل گئی کیا کریں چھوڑ دو تم لوگ بھائی تمہاری ایسی کہ مجھے یہاں پر چھوٹی مچھلی کو پکڑنا ہے ارے پکڑ لو پفر فش یہ پفر فش ہے کیاڈ فین ہے یہ کونسی ہے پفر فش ہے اما پہ اس کو بھی پھینکے آپ کوئی لاج کو پکڑنے کی کوشش کرو یار اوکے چھوٹ میڈیم آج چکے لاج کو چھوڑ آپ ہک کو یوز کرنا چاہیے کیا آرے کر لو کیا پتہ ہم لوگوں کو مچھلی مل جائے میں نے ہک کو یوز کر لیا وان ٹو تری اینڈ گو لیٹس کو بہت دور پھینکے میں نے ویٹا مینٹ گیا یہ تم لوگ دیکھ سکتے ارے بھائی میرا ہک ہے اور یہ تنگ کر رہے ہیں آرے یا رامان بھائی یہ تو ہمارے بچھلی کو کھانے کی کوشش کرنے یہ اس نے کونسا کھا لے ویسے یہ والے فش میرے پاس پہلے ہے نہیں ارے وہ دیکھو ساڑھے چال لاکھ کی فش ہے رامان بھائی جلدی اس کو پکڑنے کی کوشش کرو آجا 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 پلیز 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 آرے یہ دیکھو رامان بھائی آرے یہ ہوئی نا بات آرے آمان بھائی آپ نے اس کو کیسے پکڑا مجھے نہیں پتا میں نے پکڑ لیا کتنے کی ہے باپ رہ باپ آمان بھائی یہ تو بہت ساتھا ایکسپینسیو ہے 85,000 ہے ٹائگر شار کے مجھے لگا 850,000 دولار چلو گائز ٹائگر شار کو بیج دیتے 85,000 دولار آج تو گائز ہم لوگوں نے مست مچلیا بکڑی بیجتا ہوں اس کو بھی اس کی ایسی کی تیسی دیکھتے ہیں گائز کہ یہ ٹائگر شار آخر تھی کونسی والی آرے ہاں یہ تو یہ تھی تو گائز یہ تو ان لوگ بھی نہیں ہوئی تھی اس کو ہم لوگوں نے کیسے پکڑ لیا آرے یار آمان بھائی اس کو پکڑ لیا گائز یہ تو ہم لوگوں نے ایک نیو فش کو ڈسکاور کر لیا لیکن گائز آج کے لئے صرف اتنا آئی یہ والی فش مجھے پتا ہے دو لاکھ والی کونسی ہے اس کو تو میں پکڑنے والا ہوں ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں کچھ دھماکے دار مچھلیوں کے ساتھ آج کے لئے بابائی